ہیلو دوستو کیسے آپ سے امید کرتا ہوں آپ سب بڑی ہوں گے تو فرن آج میں لے کر ہوں آپ کے لئے بہت بڑی ہی بڑی ہی ویڈیو پچھلے کی ویڈیو بھگری پالن کے اوپر میں نے بنائی آپ نے بلکل پسند نہیں کی ویڈیو پہلے کی مقابلے میں تو آج یہ ویڈیو لے کر ہوں میں سیڈ نیٹ ہاؤس جو کی گریڈ ہاؤس آپ اسے کہہ سکتے ہیں پولی ہاؤس بھی بول سکتے ہیں جو کی بے موسمی سبجی کے لئے لگایا جاتا ہے تو فرن آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا سرکار اس کے اوپر کتنا اندان دے رہی ہے اور کس رجی کی یہ سکیم ہے اور آپ کتنا اس میں کما سکتے ہیں اور فرن اس میں بہت سے اس کے پارٹ ہیں فرن لیکن میں ابھی ایک پارٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو میں جڑے رہی ہیں میرے ساتھ اس ویڈیو میں میرا نام حمد جبیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو نیچے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا ایکن کو دبالنے سے ایسی ویڈیو آپ سے چھوٹنا جائے تو فرن چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو فرن جیسے کہ آپ جانتے کوویڈ نائیٹین کے کاران لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سی سکیم یوجنہیں بند ہو گئی تھی اور ابھی جب تھوڑا اور قسمیں صدھار ہوا ہے تو ابھی کیا ہے کہ ان یوجنہوں کو کرنے کے لیے چھوٹ دی گئی ہے ان یوجنہوں کو لاغو کیا رہا ہے جہاں کی بھی یوجنہیں تھی دھیرے دھیرے وہاں پر کام شروع کیا جا رہا ہے تو اسی میں ایک جو یہ انودان سمندی سبسیڈی سمندی جو کام ہے وہ چال چل رہا ہے خسانوں کے لیے تو فرن اس میں کیا ہے کہ ایک پولی ہاؤس کے لیے بھی سبسیڈی سرکار دے رہی ہے اور پولی ہاؤس میں آپ کو بتاؤں گا اس میں بہت سے پارٹ ہیں گرین ہاؤس ہے کلشٹر آدھاریت ہے اور ایک فرن اس میں جو ہے سیڈ نیٹ ہاؤس ہے اور چار پارٹ ہیں تو فرن میں آپ کو بتاؤں گا پہلے بتا رہتا ہوں کہ یہ کس راجے کی اس کی میں یہ ہے فرن ایم پی مردے پردیش راجے کی ہے اور فرن اس میں بہت سے پارٹ ہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں پارٹ ٹو بنا دوں گا نہیں تو کوئی بات نہیں دوسری یوجنہ کے پر ویڈے بنائیں گے تو چلیے آگے بات کرتے ہیں اس کے پارٹ کے بارے میں فرن اسے چار اوپی یوجنہ ہوں باتا گیا ہے جس میں پہلا سیڈ نیٹ ہاؤس ہے اور دوسرا گرین ہاؤس ہے تیسرا پلاسٹک مالچین ہے اور فرن یہ پہلی یوجنہ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرن یہ بھپال اور شروحی دیواز جھندوارہ بیتول اور فرن آدھی جلو کے بارے میں جلو کی کسان یہاں پر کیا ہے آویدن کر سکتے ہیں فرن یہاں پر آویدن کہاں پر کرنا ہے میں آگے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو بتا دوں سیدھی سمپل باسا میں کہ یہ سبھی سیڈ ایسی سبجیوں کو لگانے کیا جاتے ہیں جن کا موسم نہیں تھے یعنی بے موسمی سبجی اور ان کو کتنا تعمان دینا ہے ان کو کیسے رکھنا ہے کتنا پانی دینا ہے وہ سب جو ہوتا ہے اس میں ایک سیڈ بنایا جاتا ہے کیار کیا جاتا ہے شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ نے یہاں پر ایک مشروم کی کھیتی ہوتی ہے بہت سے ایسی کھیتی ہیں جو سیڈ کے اندر کی جاتی ہیں تو فرن اس کے لیے انودان دیا جا رہا ہے تو آگے ہم بات کر دیں اس میں انودان ہم کیسے آویدن کر سکتے ہیں فرن آویدن کے بارے میں بتانا ہے اس پہلے آپ کے لیے آپ کو ایک اور ویسیس بات اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس یوجنا میں انوسوسی جن جاتی ہے اگر وہ پہلے اگر آویدن کرتے کوئی کسان ان جاتیوں سے تو ان کو پہلے جو ہے اس کا لاپرابط ہوگا دوسرے کسانوں کے مقابلے تو فرن ہم بات کر لیتے ہیں اس کا جو ابھی چل رہا ہے کام تو اس کا جو ریجسٹریشن فن نو جون سے شروع ہو گیا تھا لیکن ابھی چالو ہے جب تک اس کا ٹارگیٹ پورا نہیں گا ٹارگیٹ کتنا یہ ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے لیکن اگر آپ نیچے کمنٹ کریں گے تو ہم اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دیں گے تو فرن آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو کے بارے میں جرور بتائیں آپ کو نیچے کمنٹ میں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور فرنڈ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ایسی ہی بہت سے انوکی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا تب تک کے لئے دیکھتے رہیے جوڑے ریل کی ویڈیو لوگ کے ساتھ آج ڈیٹیل کی ویڈیو ویڈیو ڈیٹیل کی ویڈیو